اس دن اللہ عز و جل فرشتوں سے سوال کرتا ہے اے میرے فرشتوں یہ لوگ کہاں کہاں سے آئے ہیں یہ کتنی دور دور سے اکٹھے ہونے والے یہ کیا مانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے ان کی نیمانڈ کیا ہے فرشتوں کو گواہ بنا کر مالی کہتا ہے میرے فرشتوں میں نے ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان اس دن اپنے سر میں خاک ڈالتا ہوا ہوا خارج کرتا ہوا دوڑتا ہے کہ میں نے ان بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بے لے اور اللہ عز و جل نے ایک لمحے کے اندر سب کے گناہوں کو معاف کر دیا یہ عرفہ کہتے ہیں آئیے در آئیے اس عرفہ کے دن سے کچھ سیکھیں کچھ سمجھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے افضل دعا سب سے افضل کلیمات جو میں نے کہے اور مجھ سے پہلے گزر جانے والے نبیوں نے کہے عرفہ کے دن وہ کیا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدی الخیر وہو علی کل شئی قدر عرفہ کے دن سب سے بہترین دعا جو اللہ کے نبی نے کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے باقی تمام انبیاء نے کی یہ پوری دعا منحج ہے یہ پوری دعا راستہ ہے یہ پوری دعا دعوت ہے یہ پوری دعا آپ کو اور مجھے فکر دیتی ہے اور وہ فکر اللہ کی توحید کی فکر ہے پوری دعا اللہ کی صفات اللہ کی توحید عقیدے کی بے کھلی ہوئی کتاب ہے لا الہ الا اللہ اللہ کی علاوہ کوئی علا نہیں اللہ کی علاوہ کوئی مشکل کو شاہ نہیں اللہ کی علاوہ کوئی حاجت روا نہیں اللہ کی علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں اللہ کی علاوہ کوئی قانون ساز نہیں اللہ کی علاوہ کوئی شہن شاہ نہیں کوئی حاکم نہیں کوئی ایسا نہیں جس کا قانون اس دھرتی پہ چل سکے لا الہ الا اللہ یہ ایک اللہ ہے اچھا ہے کتنے ہمارے مشکل کشا پنجتن پاک ہیں محمد صلی اللہ علی حسن حسین فاطمہ یہ پنجتن پاک مل کر ہماری مشکل کشائی کرتے ہیں ایک طرف سے آباد آتی ہے سڑا عبدالقادر قادر ہیں سنہور کی سیدی لوڑ نہیں پیر عبدالقادر جلانی وہ خود ہر کام کرنے پہ قادر ہیں اب ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ایک طرف سے آباد آتی ہے خدا کے پلے میں سیوائے وحدانیت کے کیا رکھا ہے جو لیلہ ہے وہ لیلے کے درے